یہ استاد بابا سکندر ماشاءاللہ کبوتر بازی میں بھی ان کا نام ہے بہت اچھا اور وہ اپنے استاد اسماعیل البلوشی راسل خیمہ یو ای کے رہنے والے اور یو ای کے چمپین بھی رہ چکے اور راسل خیمہ کا تو کئی مرتبہ چمپین رہ چکے ماشاءاللہ بہترین کبوتر باز ہے اور بہت اچھی سیلیکشن اس کے پاس ہے بہت زبردست کبوتر ہے ماشاءاللہ میرا ذکر ہی نہیں ہے پیجامے کا کوئی ذکر نہیں میرا نام استاد عیو البلوشی نائٹی سیونٹی سکھ سے میں شوق کر رہا ہوں یو ای میں تقریبا ماشاءاللہ میں آئیم فرام یو ای کبوتر کا بہت شوق ہے الحمدللہ کبوتر بہت اچھے دیکھے بڑے بڑے استادوں سے تعلق رکھا ماشاءاللہ تو میرا ایک پیغام یہی ہے یہ شوق جو ہے نا بہت ہی اچھا شوق ہے اس کو اگر پیار محبت سے اگر کھیلا جائے تو انسان بہت زیادہ انجوائے کر سکتا ہے ماشاءاللہ اور سب کے ساتھ یہی گزارش ہے کہ کبوتر بازی کو یعنی ہمیشہ یعنی مخالفت رکھنی چاہیے لیکن اس کو دشمنی کے طرف نہیں لے کے جانا چاہیے اس شوق کو آگے بڑھاؤ خوش رہو اور خوشیے باتھو پیار محبت سے رہو چاہے وہ دنیا کے کسی حصے میں بھی ہو کبوتر بازی کا میں نے پھر بھی دوبارہ کہتا ہوں کبوتر بازی کسی کے باپ کی جاگردار نہیں ہے یہ سب شوق کر سکتے ہیں چاہے وہ انڈیاں ہو چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے وہ بنگلہ دیش سے ہو چاہے وہ افغانستان سے ہو کسی ملک سے بھی ہو چاہے وہ سکھ ہو پنجابی ہو کبوتر بازی سب کا حق ہے شوق ہے یہ اس شوق کو آگے بڑھاؤ اور پیار محبت سے رہو مل جل کے رہو اتفاق میں بہت برکت ہے چھوٹا سا پرندہ ہے امن کا پرندہ باقی آپ کے اپنی مرضی ہے انشاءاللہ کبوتر کے مطلق کبوتر کبوتر یعنی میں یہ کہوں گا کبوتر بازی میں استاد کا ہونا بہت ضروری ہے لازم استاد اور استاد وہ چنے انسان جس کو کچھ معلوم ہو سب سے پہلے تین چیزیں استاد کو پتا ہونا چاہیے وہ اپنے شاگرد کو ہی بتائے کبوتر کی پہچان جی استاد سب سے پہلے کبوتر کی پہچان اگر استاد استاد ہے تو اپنے شاگرد کو بتائے گا دوسری چیز وہ اپنے شاگرد کو کبوتر کا جوڑا لگانا بریڈنگ سکانا جی استاد تیسری بات تو دنیا جانتی ہے کہ اس کے بچوں کو کیسا اڑانا چاہیے اس طرح استاد بتا سکتا ہے اس لئے میں یہ کہتا ہوں کبوتر بازی کے در سب سے پہلے استاد اس کو اپنا استاد سمجھو استاد کو باپ کا درجہ دو استاد چاہے کسی بھی فن کا استاد ہو کہ چاہے وہ کبوتر بازی میں ہو چاہے فوٹبال کا ہو چاہے وہ گوڑے کا دوڑانے کا استاد ہو لیکن استاد استاد ہوتا ہے اس کی عزت کرنا ہم سب کا فرض ہے باقی کبوتر کے اوپر کوئی ٹپ کبوتر کے اوپر ٹپ آپ نے لے لینے ہیں تو آپ کو بابا سکردر ایک ٹپ دے گا اور ماشاءاللہ استاد مہارا آپ ماشاءاللہ دونوں سب سے ہم سے بھی برائے ماشاءاللہ سینئر سینئر سا جی آپ دیجئے پہلا سوال کرو سوال ہونا چاہے کبوتر کا جو اڑنے والا کبوتر چیمپینز کبوتر ہوتا ہے آپ نے چالیس سال پنتالیس سال کی کبوتر پروری میں آپ کھلے جوڑ کو پسند کرتا ہے یا ٹائٹ بند جوڑ کو دیکھیں میں یہ نہیں کہتا یہ بلکہ جتنے بھی یہاں پر نائنٹی پرسنٹ استاد یہی کہتے ہیں بند جوڑ ہونا چاہیے کبوتر کا بند جوڑ ہو اس کی ہڈی چار جیسے انگلی کے بتاتے ہیں اچھی ہڈی ہو ہاتھ پہ چھپتی ہو گوشت خورا کبوتر نہیں ہو کبوتر سلم سمارٹ کبوتر ہو ایک دم پہ ہو اور اس کے عام کبوتر ہو اور ان میں بہت فرق ہوتا ہے کبوتر میں یہ استادوں سے ہم معلوم کر سکتے ہیں آپ اب باقی کی حصہ یہاں سے پوچھ سکتے ہو استاد بابا سکندر میرے آپ سینئر بابا سکندر میرا سوال آپ سے یہ کہ جوڑ کے اندر کبوتر کس طرح ہونا چاہیے کھڑنا گرم یا کوئی نہیں جیسے لوگوں میں نے ایک سوال نارمل سوال کرنا ہے بابا سکندر کبوتر کے جوڑ لگانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ایک ٹپ دے تو تھوڑا معمولی شکل دو جوڑا لگانے کا جوڑا لگانے کا جوڑا لگانے کا افساد جی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا نر میں اسپوس دم کھلی ہے تو مادی کی دم بند لگائیں اگر کبوتر کے پر تھوڑا گوش ہے تو مادی سمارٹ لگائیں یہ عام ٹپس ہے اگر کسی میل کی آپ کی بغل کم ہے مین چیز بغل میں آتی ہے تو اس کی بغل آپ بڑی لگائیں چوڑا پا رہا ہے اس کے تھا بریق پر لگائیں اس کو یعنی بیلنس کریں یعنی کبوتر کو جوڑے کو یعنی نر پا جی کو انیس بیس کر کے اس کو بیلنس کریں بیلنس کرنا ہے اگر میل کا پر بریق لگایا ہے تو اگر فی میل کا بھی پر بریق لگا دیا تو وہ اور زیادہ بریق ہو جائیں گے ٹپے ہو جائیں گے چوڑا پا رہے تو اس کے تھا اور چوڑا پا لگا دیا تب بھی ٹپے ہو جائیں گے فارمولا نہیں نہ بنے گا فارمولا بنانے کے لیے ہمیں ایک چوڑا اور ایک بریق لگانا پڑے گا استاد اسماعیل ایک سوال آپ سے معمولی چھوٹا سوال یہ ہے کہ جوڑے کونسا موسم میں لگانا چاہیے جس میں بچے صحیح پیدا ہوں موسم کونسا اچھا ہے سپتمبر میں اکتوبر میں نومبر میں بچہ اچھا نکلتا ہے گرمیوں میں بچہ پیدا ہوگا اچھا ہوگا ہم لگاتا ہے جو رہا ہم لوگ کو سارا سال لگا ہوا ہے میں بھی لگاتا ہوں سارا سال ہی لگے ہوئے لیکن میں آپ کو بتاؤں گرمیوں میں بچے کو کیونکہ وہ دانہ کم کھلائے گا پانی زیادر دے گا جس سے بچہ کمزور ہو جاتا ہے اس کے اندر پروں کے اندر کمزوری آ جاتی ہے جب ہم لوگ اس کو بار چھوڑتے ہیں یعنی اگر اس کا طاقت نہیں ہے وہ کبتر رہ جائے گا کی در بھی گر جائے گا پروں کے اندر مین جس جوڑے کے بچے کے پروں کے اندر طاقت نہیں ہوگا وہ کبتر گھر کے اندر یعنی اس کا فائدہ بھی نہیں ہے جوڑے ہوشا ہے آپ کے اتوار سے جوڑے بازی میں جوڑا لگانے میں یا آپ کس جوڑے کو آپ کس کبتر کو آپ زیادہ امین دیتے ہو پر فیکٹیت کو بولتے ہو آپ اس کبتر کو آپ نے جوڑے میں لگانے جو اڑتا ہے چیمپین کبتر ہونا چاہیے یہ بات بھی چیمپین ہی ہے جو کابل استاد ہے نا وہ کہتے ہیں اڑے ہوئے کبتر کو جوڑا لگانا ہے بلکہ لیکن لوگ تو بولتے ہیں یہ تو کراس ہو گیا آپ مانتے ہیں اس بات کو وہ لوگ مانتا ہے جب کبتر ابھی لوگ بولتے ہیں یہ کبتر دو سو سال نے کبتر جو ابھی یہ زمانہ کا لوگ دیکھا ہوں کبتر کراس ہے ارتی ہو رہے نہیں دیکھا ہے یہ یہ جو آیا جو اورتا ہے وہ اچھا ہے اسی کو جوڑا لگانا ہے دیکھو بہت کافی لوگ دیکھتا ہے لیکن جب بعد میں جب بیسا بابا جی نے بولا استاد ایوب نے یہ دیکھنا پر لیکن پہلے جو کبتر اب لائے گے چمپین کبوترے ہم معلوم ہے بلد بلائن ہم معلوم ہے یہ بابا اسکندر کا کبوتر ہم لائے استاد بابا اسکندر یہ اس کا پاس بہت ارتا ہے ایسا لینا کبوتر چک کرے گا پر جو یہ لگانا جورا یہ نائیٹی پرسن نائیٹی پائٹ پرسن کبوتر ہو رہے گا یورپین ایسا کرتا ہے پہلے کبوتر کا باک گراند ہسٹری کیا ہے کبوتر کی در سے آیا ابھی ہم باہر سے لائے گا کبوتر معلوم نہیں یہ کیسے ہم جورا لگائے گا ابھی لوگ بولتا ہے یہ ہمارا کبوتر ہے اس کا دیے گا وہ معلوم نہیں بچہ کیسے ہو رہے گا یہ کمتے رکھتا ہے یہ لائن یعنی بلد لائن لگاتا ہے ایسا زیادہ نہیں ایسا لگتا ہے آپ کہتے ہیں کہ فرد چیز جو کبوتر چیمپئن ہو بلکل ہمارا پاس ہے دو ہزار نو ایک بلد لائن جو چینہ ایک بارا مادی ہو رہا سات بجے پھر او مادی جورا میں لگایا بچہ بھی ہو رہا شانتا ہے پھر او مادی بچہ یعنی پتی لگایا تیڑیوں کے ساتھ پھر دو ہزار تیرہ میں شام تک اونر جو آیا دو ہزار تیرہ میں شام تک لگایا جورا میں دو ہزار سولہ میں دکتر فرید کا بازی میں اس کا بیٹی شام تک آیا ماشاءاللہ پھر دوسرا مادی کا بہن لگایا پھر شام تک آیا یہ سال بھی راک پار گیا ماشاءاللہ اوور ٹائم ہو گیا اوور ٹائم آٹھ پچاس میں ساتمہ مہینہ میں اچھا ساتھی ایک اور چیز